موسیقی کئی راجیوں میں آج سے سکول بھی کھولے ہیں مہاراش سرکار بھی ان لوگوں کو زیادہ ریائت دینے پر ویچار کر رہی ہے جنہوں نے ویکسین کی دونوں روز لگوالی ہے لیکن تیسری لہر کے خطرے کے بیچ کیا یہ صحیح وقت ہے اوپن اپ کا یا سرکاروں کو تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے آج اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ اس مدر پر چڑچا کریں گے سب سے پہلے ریپورٹ دیکھئے لوٹ رہے ہیں خاص مہمانوں کے ساتھ کورونا کی دوسری لہر پرچند تباہی مچانے کے بعد اب دھیرے دھیرے مند پڑ رہی ہے حالانکہ ماملوں کی آنکھ میں چولی اب بھی جاری ہے اور دوسری لہر پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے لیکن حالات سدھردے دیکھ پہلے انلوک اور اب اوپن اپ کی مانگ ہو رہی ہے کئی راج سرکار نے اس پر ابھی وچار کر رہی ہیں تو کچھ سرکاروں نے اس اور قدم بڑھا بھی دیئے ہیں جیسے کی دلی جہاں کیجریوال سرکار نے آج سے دلی کو پوری طرح سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سومبار سے میٹرو ریسٹورینٹ یہاں تک کہ سینیما گھر بھی کھل گئے ہیں جہاں میٹرو اور ڈی ٹی سی میں بسیں سو فیصدی شمطہ کی ساتھ چل رہی ہیں وہیں ریسٹورینٹ سینیما گھروں اور ملٹی پلیکسز کو پچاس فیصدی شمطہ کے ساتھ کام کاج کرنے کی انومتی ملی ہے حالانکہ اس کے لیے ریسٹورینٹ سے لے کر ملٹی پلیکس تک سب ہی کو کورونا پروٹوکال کا سکتی سے پالن کرنا بھی ضروری ہے دلی میں موقع خوشی کا ہو یا گم کا سو لوگ آ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ڈلی سرکار نے نیجی آفیسوں میں کام کاج کرنے والوں کو بھی رہت دی ہے اب سرکاری آفیسوں میں سو فیصدی لوگ اور نیجی آفیسوں میں پچاس فیصدی لوگ کام پر آ سکتے ہیں حالانکہ اب ڈلی سرکار سکول کالج جو سمیت دوسرے سکشن سنسطان کھولنے پر راجی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ویکسینیشن کا کام پورا نہیں ہو جاتا سکول کالج بند ہی رہیں گے حالانکہ دلی ہی نہیں مہاراست سرکار بھی مومبئی کے اوپن اپ پر وشار کر رہی ہے حال ہی میں مہاراست کے سواست منتری راجیش چوپے نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہے انہیں لوکل میں سفر کرنے کی منظوری دینے پر سرکار وشار کر رہی ہے کورونا کے معاملے کم ہو رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن کیا واقعی کورونا کو لے کر چنتائیں دور ہو گئی ہیں چلیے ذرا اسے بھی آکڑوں کے ذریعے ہی سمجھ لیتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے انتالیس ہزار تین سو سے کچھ زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں لیکن مہاراست دکشن اور نورتھ ہیسٹ کے راجیوں نے چنتہ بڑھا رکھی ہے مہاراست میں بیتے ایک دن میں چھ ہزار آٹھ سو تیتالیس لوگ کورونا کے نئے شکار بنے ہیں تو کیرل میں اسی عوضی میں یہ آکڑا سترہ ہزار کے قریب ہے جبکہ کرناٹک میں ایک ہزار آندھ پردیش میں آندھ پردیش میں دو ہزار دو سو باون اور تمیلانڈو میں اٹھارہ سو آٹھ لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں اوڈیشہ میں بھی یہ آکڑا اٹھارہ سو کے پار ہے اصم میں ایک ہزار چوون اور مزورم میں تیس سو سے بھی زیادہ لوگ کورونا کی چپیٹ میں صرف بیتے ایک دن میں آئے ہیں جبکہ دیش کے زیادہ تر راجیوں میں کورونا سنکرمیتوں کا آکڑا ڈبل ڈیزٹ میں ہے ڈلی ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناندیب گولیریہ بھی اس پر چنتہ ظاہر کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویریانٹ دنیا بھر میں فیل رہا ہے پہلے اسی دیش اس کی چپیٹ میں تھے لیکن اب یہ آکڑا 101 کو بھی پار کر چکا ہے لہٰذا سنکرمن کو دیکھتے ہوئے دیش کو ویکسین کے بوسٹر ڈوز کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے دوسری طرف آج سے کئی راجیوں نے سکول بھی کھول دیئے ہیں لہٰذا بچوں کی سرکشہ کو لے کر بھی ماں باپ بہت سترک ہیں چاہے انلوک ہو یا پھر اوپن آ دیش راج گھر بیاپار اور ارثویوست تھا سبھی کو چلانے کے لیے ضروری ہے لیکن پچھلی بار اسی انلوک نے ہوئی لاپروہی کا خامیاز آدیش نے مارچ اپریل اور مئی کے مہینے میں بھوکتا لہٰذا ضروری ہے کہ سرکاریں اوپن اپ کریں لیکن یہ بھی سنشت کریں کہ لوگ گھروں سے باہر کرونا پروٹوکال کا پالن سکتی سے کریں کیونکہ ذرا سی لاپروہی بھاری پڑ سکتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تین خاص مہمان میرے ساتھ جڑ چکے ہیں نیو یورک سے کوویڈ نائنٹین کے ریسرچر ڈاکٹر دھیرچ کول ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر کول بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ہمارے شو پر آئی سی امار میں اپیڈیمی لوجی کے پورو ہے ڈاکٹر رمن گنگا کھیٹ کر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بودی ایڈنگ سر آپ کا بہت بہت سفاغت ہے ڈلی کے کینسل سرجن ڈاکٹر انشمان کمار بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر انشمان آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ڈاکٹر گنگا کھیٹ کر میں آپ سے چرچہ کی شروع بات کرنا چاہوں گا ڈیلی میں سر انلوک کی پرکریہ شروع ہو چکے ہیں اب اپن اپ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں لیکن کیا واقعی میں یہ وقت ہے سر اوپن اپ کرنے کا دیکھئے کوئی بھی چیز کوئی ہم اس قسم کے انٹرونشنز کرتے ہیں جیسے کوئی لوگ ڈاؤن ہے یا ویکسین دینا ہے اب ہر چیز کے اندر جیسے لوگ ڈاؤن جب ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہلت آؤٹکم رہتا ہے دوسرا اس کا اکانومی پہ بھی جو آثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو بیلنسٹ اپروچ رکھنا پڑتا ہے اب تقریباً دیڑ سال ہو چکا ہے کہ اس وقت ہم نے لوگ ڈاؤن کافی لمبے سمائے تک لگا چکے ہیں اور ہم کو اس کا ایک مینیفیسٹیشن بھی دکھ رہا ہے کہ لوگ اتنا کوویڈ اپروپرییٹ بیہیویر ان چیزوں کو مان نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کو لائیولی ہود اور خود کو یہ انفیکشن سے بچانے کا اس کے اوپر لائیولی ہود زیادہ ایمپورٹنٹ لگ رہا ہے تو ہم کو کہیں نے کہیں یہ بیلنسٹ اپروچ رکھنا پڑے گا اور یہ رکھتے وقت ہم کو جیسے ہم لیفٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں یہ لوگ ڈاؤن اس وقت ہم کو اس کے اوپر وہ سیچویشن کے اوپر مانیٹرنگ اچھا رکھنا پڑے گا اگر ہم کو کہیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے یہ انفیکشن بڑھ رہا ہے تو ہم نے جلد سے وہ صحیح قدم اٹھا کے اس کو روکنے کی کوشش کرنا پڑے گا بلکل ڈاکٹر دیرچ کول آپ لوگوں کا ایکسپیڈنس کیا ہے سر نیو یورک میں وہاں پر تو تیزی سے اب کورونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور ہم جو الگ الگ رپورٹس پڑھ رہے ہیں پیچھے وہاں پر انلاک یا اوپن اپ کے لیے کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے ڈاکٹر کول نمسکار بہت امپورنٹ کوششن آپ نے ریز کیا ہے دیکھیں جو انلاک کی پرکری ہے جیسے ڈاکٹر کھل کرنے پڑی در پہلے بتایا لکڈاؤن is not a permanent measure یہ پائر کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آتے ہیں ماسک اس کے آتے ہیں پبلک سوشل دیسٹنسنگ کیونکہ یہ وائرس جو ڈیلٹا ویریانٹ ہے امریکہ کے اندر تقریبا 8% تھا 9 weeks ago ابھی تقریبا جیسے آپ نے بتایا 75% to 85% depending which district which zone آپ جاتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی نئے cases آرہے ہیں وہ ڈیلٹا ویریانٹ ہیں امریکہ میں آج کی ڈیلٹ میں 49.5% لوگ ہی fully vaccinated ہیں US میں ان لوگوں کے اندر سے 65% ایسے لوگ ہیں جو non vaccinated لوگ ہیں 65% لوگ نے refuse کیا ہے ویکسین سے 65% 80% کہہ رہا ہی ہم بلکل نہیں لیں آپ کچھ بھی کر لیجے مطلب non vaccinated population 45% آبادی refuse کر رہی ہے period کارن کیا ہے ڈاکٹر کارن کیا ہے refuse کیوں کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں کارن یہ ہے کیونکہ کئی political leaders نے Corona کو اس کے بعد یہاں پر ایک campaign کئی religious sects نے شروع کیا یہ anti religion ہے یہ demonic ہے یہ vaccine کے اندر demon ہے اور بہت سارے infertility as a nurse as a health care provider you cannot go to کیونکہ یہ ضروری ہے اگر آپ non vaccinated ہے تو آپ infection بھی لگ سکتا ہے اور ایک اور بڑی concerning بات ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں vaccinated ہوں although vaccines کی efficacy جس کو vaccine escape بولتے ہیں وہ ڈیلٹا variant میں کچھ حد تک لیکن پھر اندر کام بھرا ہے یہ تھوڑا سا ڈاکٹر انشمان US جیسی society جس کو کہا جاتا کہ ہم سے بہت زیادہ advance ہیں ہم سے zیادہ aware ہیں وہاں پر اگر vaccine hesitancy اس level پہ ہے حالانکہ ہندوستان میں کچھ pockets کو چھوڑ دیا جائے تو بہت زیادہ بھی موٹا موٹی ریلیجیس لی اس کو جوڑا نہیں گیا دوسرے hesitancy دوسرے قسم کی ہیں لیکن امریکہ سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے اگر وہاں پر اس طرح کی vaccine hesitancy اور اتنے سارے رائی لگاتار وہاں پر کیسز بڑھنے لگے ہیں جیسے ڈاکٹر کال بھی کہہ رہے ہیں 75% to 85% جو ہے وہ data variants سے جڑے ہوئے اب نئے معاملے ہیں ہمارے لئے اس میں takeaways کیا ہیں سر ہم کو ایسے حالاتوں میں open up یا unlock کرنا چاہیے تھوڑا سا wait کرنا چاہیے ہمیں ابھی دوال صاحب دیکھئے lockdown یا extended lockdown تو solution رہا نہیں اس کا کاران یہ ہے کہ coronavirus particle کنٹری کے ہر کونے میں پہنچ چکا ہے تو اس کو اگر ہم سوچے کہ بند کر رکھیں تو بند کر کر سکتے جو آج گھٹنی ہو کچھ دنوں بعد دھٹے گی لیکن ہم lockdown کیوں بڑھاتے جا رہے تھے ہمارے پس vaccine آج بھی ختم ہو جاتے ان کے دماغ سے لیکن سٹارٹ اپ میں ہوتا جو polio vaccine کے ساتھ بھی ہوا تھا اور پاس میں کئی بار ایسا ہوا تھا انڈیا کا ڈیلٹا وائرس انڈیا سے نکل کے کئی کنٹری میں پہنچا اور جس میں UK US ابھی ان کے cases نمبر بڑھ رہے ہیں انڈیا میں main strain ہی ڈیلٹا strain ہے اس میں جو بھی ہم cases دیکھ رہے ہیں infectivity rate اس کا زیادہ ہے لیکن ابھی تک vaccine سے ضرور protection rate اس کا کم ہو ہے لیکن پھر vaccine surak چھا دے رہا ہے ICU stay اور mortality death میں کمی ضرور دکھا رہا ابھی تک available vaccines آنے رہ چکا ہے biological vaccine لگا رہے ہیں اس کی vaccine velocity ہمیں بڑھانی ہے اور speed up کرنا ہے social vaccine میں سب سے کارگر طریقہ ماس تھی رہا ہے کیونکہ airborne disease جب سے proof ہو چکا تو آپ اس دیکھیں ڈلی مبیج شہروں میں خاص کر کے اگر دو گج پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے mask آپ کا protect کرے گا تو mask plus vaccine speed it up اور scientific temperature system میں develop کر آتے رہیے ہیں یہی ایک سمادھان ہے بلکل یہی ایک سمادھان ہے لیکن پھر بات وہی پر گھوم کر آتی ہے کہ ہمیں دوسری طرف economy کو بھی دیکھنا ہے تو کرونا کی موجودہ ستھتی کو دیکھتے بیلنس بنا پانے میں کامیاب ہو پا رہا ہے نہیں وہ ایسے تو بنے گا نہیں ہر ایک کے اوپر چھوڑ دیا ہم کو کچھ guidelines بنانا پڑے گا ہم نے پہلے wave کے اندر جو سیکھا ہے اس سے سبق لینا پڑے گا جو ہم lockdown اٹھانے کی پرکریہ جو دیں اس قسم کا approach چلے گا نہیں ہم کو local جیسے وہاں کا outbreak ہے اس کو سمجھ کے ان جگہوں کو کئیسے lockdown اٹھانا ہے کس کس علاقے میں کھول سکتے ہیں اس کے بارے میں گا لائنس دینا پڑے گا اب یہ کرنے کے پہلے ہم کو یہ یاد رکھ پڑے گا ہمارے ہاں نیشنل سیرو سرو ہوا اس میں یہ پتا چلا ہے کہ 67% لوگوں کے اندر ہم کو antibodies دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہ heterogeneity ہے یعنی ساری جگہ پہ 67% نہیں ہے کئی states میں جادا ہے دوسرے states میں کم ہوگا اب ہم کو vulnerability map بنانا پڑے گا اور و vulnerability map میں ہم کو یہ antibodies رہنے والے لوگوں کی سنکھیا جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچ رکھنا پڑے گا اور vaccine coverage 45 years plus population میں کتنا ہے یہ بھی سوچ نا پڑے گا اور کیا میرے پاس اتنی بیڑز کی availability ہے اس کے بارے میں بھی مجھے سوچ نا پڑے گا اور یہ سوچ تے ہوئے مجھے دوسرا ایک قدم اٹھانا پڑے گا کہ جہاں جہاں بھی vulnerability جادہ ہوگی اس جگہ پہ 45 years plus کی population کو کتنے تیزی سے ہم vaccinate کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو یہ district administration کو سمجھانا پڑے گا ایسے کرنے سے شاید سمجھ لیجے تھوڑا outbreak اس کی وجہ سے ہوا بھی تو بھی اس کو contain کرنے میں یا اس کا برا اثر ہلتھ کے اوپر ہونے سے ہم روک پائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے ہمارے آپ یددستر پر فوکس کر کے اون ایریاز کو پہلے cover کیجئے تو پھر دیرے دیرے شاید ہوگا لیکن بڑا اشری بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت سمپل سا فارمولا جو رمن گنگار خیٹ کر نے کئی بار سجھایا ہمارے شو کے ذریعے بھی اب تک implement نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سا اشری ضرور ہوتا لیکن بہرحال آگے اس کو implement کیا جائے دیکھنا ہوگا ڈاکٹر کول آپ لوگ کیسے US میں deal ہو رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم unlock کی بات کرتے تو وہ issue آتا ہے livelihood versus life آپ لوگ کیسے اس کو handle کرنے ہاں پہ دیکھئے اس میں 3-4 points ہیں مارچ 2020 سے انڈیا کے various channels اور US میں بھی اس پہ چرچہ کر چکے ہیں لیکن جیسے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے بتایا economics is very important especially developing country میں جہاں financial reserves کم ہوتے ہیں middle class کے پاس اور overall poverty below poverty line کے کو ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے آپ کو کھول پڑے گا سائنٹیف سائنس کو یوز کرتے ہو کھول پڑے گا کہ نہ کھیں مجھے کلیر کٹ دکھتا ہے جو ہماری administrative کا tantra ہے probably the civil servants who are not trained in virology یہ experts کے کام ہے کھیں نہ کھیں اس مجھے دیکھیں امریکہ کے اندر 48.9% لوگ 49.1 people are fully vaccinated ڈیا میں ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کی ماترہ 6.8% ہے although india is one of the largest producers of vaccines تو یہ کیوں mismatch ہے یہ still not understanding second concept یہ ہے ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں بھارت کے اندر as of now ہوں کہیں نہ کہیں lockdown کھونتے ہی وہ کیا وہ یہ کیا کہ اگر آپ اس centralize کریں گے تو اس کے positives ہیں negatives ہیں لیکن district level پہ آپ data transparent ہونا چاہیے اس میں باقی infections ڈیجئے tuberculosis اس کے cases کم ہو گئے کیوں ہو ہے simple measure مطلب distancing ہے آپ ہاتھ دھو رہے تھے ایک survey ہوا تھا جس میں دیکھا گیا ہندوستان پاکستان بارما بانگلدیش نیپال یہ سب بات ہیں ان کو بہت crowded space میں کھڑے ہو کے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے اس عادت میں آپ کو آگے بھی صدھار رکھنا ہے کیونکہ اور بھی viruses bacteria سے آپ کو یہ بچاتا ہے جو کہ دیکھا گیا ایک بھی نظر آ رہے ہیں variant سے تیسری لیہر آئے گی نہیں آئے گی یہ سب پورا science اور medical fraternity کے لوگ اس کو observe کریں گے لیکن لاپarواہی سے تیسری لیہر ضرور آسکتی ہے ڈاکٹر کول 10 seconds 10 seconds 10 seconds یہ پورے global fight ہے یہ کسی country ki ہم سب کو مل کے کام کرنا لیکن public کو بھی اپنا دھہرے بنائے رکھنا ہے بلکل revenge tourism نہیں کرنا ہے economy کھول نہیں ہے لیکن scientifically testing بڑھانے کی ضرورت ہے vaccination کی speed 1 korona day ہوگی تو 4 مہینے میں ختم ہو جائے گا بہت سارے areas ہیں بلکل بہت سارے areas ہیں اور جیسے میں تھوڑا سرپرائز بھی ہوتا ہوں کئی بار کی ہم کو ڈیڑھ دو سال کا انبھا ہو گیا کرونا کا لیکن ان بیسک چیزوں پر گورنمنٹ مشین ریز کیوں کام نہیں کر پا رہی ہیں ایک بہتر کلم دیکھیں گے دکٹر کال ڈکٹر موسیقی